اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میرے پیاری بہنوں ماہِ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے آج میں آپ کے ساتھ سورت کوسر کا ایک حاصل عمل شیئر کروں گا لیکن وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو سورت کوسر کی فضیلت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے پیارے دوستو سورت کوسر کے کیا فضائل ہیں یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا عجر و ثواب رکھا ہے وہ سارے فضائل برکات اور اس کا ایک مجرر وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل پر نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے دوستو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوسر ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے پیارے بائیوں اور میری پیارے بہنوں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبزاد حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ حاس کر کے عوث بن آپ کو ابتر کا تانہ دینے لگا ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو اس پر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتمنان کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالی نے ایک ایسی عظیم نمت سے نوازہ ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں ملی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی تاری ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا بعض روایات میں یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں اور بعض میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوسر پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کہ کوسر کیا ہے لوگوں نے ارض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے جس میں بہت خیر ہے اور خوز ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی پیارے دوستو یہ تو تھی سورت کوسر کی فضیلت اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں کیا عجر و ثواب ملے گا آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکات سے اللہ پاک کیا کیا خاجات انسان کی قبول فرماتا ہے تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو دس نیکیوں کے برابر سواب ملتا ہے یعنی کہ دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے خیار رہے کہ علیف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ علیف لام میم تین حرف ہیں لہٰذا اتنا پڑھنے سے تیس نیکیاں ملیں گی اس چھوٹی سی صورت کے ایک سو آٹھ حروف ہیں جن کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک دس ہزار آٹھ سو نیکیاں نامائی ایمال میں لکھ دیتے ہیں اور اگر اسے دن میں تین تیس بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد تین ہزار پانچ سو چونسٹھ بنتی ہے اور پھر ان حروف پر نیکیاں پینتیس ہزار چھے سو چالیس بن جاتی ہیں وہ بھی صرف دس منٹ کے ذکر سے تو دوستو سوچیں قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے یہ کتنا بڑا زخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خموش ہوتی ہے اگر اس کو سورہ کوسر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا زخیرہ ہمارے لیے جمع ہو سکتا ہے پیارے دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا عجر ہے سورہ کوسر کا آپ اس کا وظیفہ اچھی طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں دوستو اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوسر کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا کرے گا اس دعا کو قبول کرے گا آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے پوری فرما دے گا آپ کی کوئی بھی حاجت ہو تو آپ نے روزانہ 33 مرتبہ سورہ کوسر پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے آپ صرف دس دن یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ہر وہ جائز حاجت پوری ہوگی اس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے لیکن یاد رہے کہ اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے پیارے دوستو میری ایسی بہنیں جو گروہ میں بیٹھی بیٹھی ادیر عمر کی ہو چکی ہیں یعنی کہ شادی کی عمر گزر رہی ہے تو وہ بھی یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے پڑھ سکتی ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مر رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے صرف دس دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انہی دس دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوش خبری ملے گی میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورکوثر کو رزانت تیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے پھر نمازوں کی پبندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ دس دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے میرے پیر بھائیوں اور میرے پیر بہنوں سورکوثر کا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اس عمل کو لازمی ایک مرتبہ ازمائش کے طور پر نہیں بلکہ یقین کے طور پر کر کے دیکھیں اور پھر اس کے فوائد آپ دیکھیں آپ کو کیسے کیسے فوائد نصیب ہوتے ہیں روزانہ صبح اور نماز فجر کے بعد آپ نے تیس مرتبہ سورکوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ دروت ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی خاجت کے لیے اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ دعا آسمان کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے آخر میں دوستو ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس وظیفے کو دوسرے بائیوں اور دوسری بہنوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ